اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ اببہ خیر ہوں گی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین و یسرن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے معنی دین پر عمل کرنا آسان ہے دین میں ہم کو بہت سے طریقے ملیں گے جس پر عمل کریں گے تو ہم کو زندگی گزارنا آسان ہو جائیں گے اس سے پہلے لیکچر میں جو ہے تو حکو کو آدھا لیکچر بتائے تھے ہم نے پیج نمبر سیونٹی ایٹ پہ شروع ہوا تھا ہمارا تو اسی لیسن کو ہم آگے پڑھیں گے یہاں پر اور بہت سے آدھا بتائے گے جو وقتر فوقتر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر ہم کو فرمایا گیا ہے اس سے پہلے جو فرمایا تھے ملاقات کے آدھا مانا ہم کو کس طرح لوگوں سے ملاقات کرنا ہے ملنا جھلنا ہے اس کے آدھا بتائے گے تھے اب اس کے بعد کون سے آدھا فرمایا گے ہیں گفتگو اور زبان کے آدھا گفتگو مانا بات کرنا اور زبان مانا کس طرح کی لینگویج یوز کرنا اس کے آدھا کہ ہم کو کس طرح جو بات کرنا ہے کس طرح جو ہے تو ہم کو لوگوں سے مل رہے ہیں تو بات کرنا ہے تو طریقہ یہاں پر بتائے گیا ہے سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ایک پوائنٹ بتائے گیا ہے ضرورت کے وقت بات کریں اور جب بولے تو کام کی بات کریں ضرورت کے وقت بات کرنا ہے ہم کو بیجا بات نہیں کرنا ہے اور جب ہم بولے تو کام کی بات کریں بیکار کی باتیں نہ کریں کام کی جو باتیں ہم کو وہ کرنا ہے بیکار باتیں ہم کریں گے تو دوسرے کا بھی ٹائم کیا ہوگا حراب ہوگا تو ضرورت کی بات کرنا ہے ہر وقت بولنا پیچ پلٹنا ہے بیٹے ہر وقت بولنا بیکار باتیں بنانا بہت بری عادت ہے ہر وقت بولتے رہنا بیکار کی باتیں بنانا یہ بہت بری عادت ہے اس سے کیا ہوتی ہے انسان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے سامنے والا بور ہو جاتا ہے اس کا وقت ضائع ہوتا ہے اس لئے ان باتوں سے بچیں ہمیشہ سج بولے جھوٹ سے اپنی زبان گندی نہ کرے ہمیشہ سج بولنا ہے جھوٹ سے کبھی اپنی زبان کو گندی نہ کرے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے سچی بات کہنے سے کبھی نہ جھج کے چاہے کتنا ہی بڑا نقصان ہو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ کا وابال بہت زیادہ ہے نہ جھج کے مانا نہ ڈرے یہ جگنا نہیں ہے ہم کو سچ بات کہنے میں بلکہ سچ کہنا ہے چاہے ہمارا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جھوٹ بولنا گناہ ہے فرمایا گیا حادث میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے گناہ جو بتلائے گئے ہیں تو اس گناہ میں جھوٹ بتلائے گیا ہے بڑے بڑے گناہ مانا چوری کرنا چراب پینا یہ تمام گناہ کیسے ہیں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں یہ تو اسی کے کوبائل کے اس کے انہی گناہ کے جیسے کیا ہے جھوٹ بولنا ہے بہت بڑا گناہ ہے ہم کو اس سے بچنا ہے جھوٹ بولنے سے جو ہے تو اگر ہم بچیں گے تو آخرت میں جھوٹ کا عذاب بتلائے گیا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے جھوٹ بولنے والے کی سبان کو اللہ تعالیٰ بہت لمبی لٹکا دے گا گدھی کے پاس سے پکڑ گے تو اس سے ہم کو بچنا ہے آگے فرمایا کبھی کسی بری بہت سے زبان گندی نہ کرے دوسروں کی برائی نہ کرے بری بہت مانا گالی گلوچ سے زبان کو گندی نہ کرے دوسروں کی برائی نہ کرے چگلی نہ کھائے چگلی نہ کھائے چگلی نہ کھائے چگلی مانا انسان کے پیٹ پیچھے کسی کے پیٹ پیچھے اس کی باتیں کرنا چاہے وہ اس کے اندر میں ہے ہے نا یہ بہت بڑا گناہ فرمایا گیا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرنا بہت بڑا گناہ ہے چاہے اس کے اندر میں وہ بات ہے لیکن اہم اس کو اس کے پیٹ پیچھے بیان کر رہے ہیں تو یہ چگلی ہوں گی اور یہ بہت بڑا گناہ ہوگا جیسا کہ فرمایا گیا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ہے تو دو عورتیں جو ہے تو اس سے جو ہے تو کیا ہوتا ہے انسان کے اندر میں مصیبتیں بھی بہت آتی ہیں تو عورتیں روزہ رکھی ہوئی تھی اور روزہ رکھ کے جو ہے تو جب افتار کا وقت آیا تو وہ عورتیں بہت زیادہ نڈھال ہو گئی مرنے کے قریب ہو گئی مفہوم بتلا رہے ہیں یہ خافی طویل حدیث ہے لیکن جو ہے تو وہ بہت زیادہ ہو گئی کیا بلتے تو مرنے کے قریب ہو گئی ویک ہو گئی بہت زیادہ اللہ کے حسول کے پاس لائے گیا ان کو اور کہا گیا کہ اللہ کے حسول نے فرمایا کہ کٹورہ لے کر آؤ جب ان کے پاس کٹورہ لائے گیا تو اللہ کے حسول سلام نے فرمایا کہ اس کے اندر میں کہے کرو تو وہ عورتوں نے اس کٹورے میں کہے کرے تو اس کے اندر میں تازہ خون اور گوش نکلا تو جب دیکھے اس کو ان سے پوچھے تو انہوں نے سہر میں بھی نہیں کھایا تھا سہر میں دو تین دن سے گوش کھایا تھا تو یہ تازہ خون اور گوش کیوں نکلا تو اللہ کے حسول میں فرمایا کہ یہ چگلی کر رہی تھی مانا کسی اور کی پیچھے اس کی باتیں کر رہی تھی اور چگلی کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوش کھانا یہ وہ بال ہے اس کا چگلی کھانا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوش کھانا ایک تو مردار اوپر سے بھائی تو وہ حدیث میں اس طرح بطلا ہے کہ تازہ خون اور گوش نکلا تھا ان کا تو ہم کو اس سے بچنا ہے اور آگے فرمایا دوسروں کی نقل نہ اتارے ہے نا نقلیں اتارنا جس کو کون کیسی بات کر رہے اس طرح کی سٹائل بنانا چل رہا ہے تو چلنے کی طرح چلنا یہ تمام نہ کرے جھوٹا وعدہ نہ کرے جو ہم کسی سے وعدہ کر رہے تو پورا کرے جیسا مومن کا تو کال بھی وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی کال کر دیا گوئے ہے کہ ہم نے وعدہ کر لی اللہ کے رسول وعدے کے بہت زیادہ پکے اور سچے تھے جیسا کہ یہ فرمایا ہے حدیث کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی جو ہے تو کھڑے ہوئے تھے باتے کر رہے تھے ان صحابی کو جو ہے تو ایک کامیاد آ گیا وہ گئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم میں بھی آتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہیں ملوں گا مفہوم بتلاتے ہوئے چاہ رہے تو وہ شخص گئے تو انہوں نے بھول دیئے کہ اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے کام میں لگ گئے تو اللہ کے رسول یہاں پر کھڑے رہے یہ پہلا دن ہو گیا دوسرا دن ہو گیا تیسرا دن ہو گیا اب تینوں دن اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول کو کوئی ضرورت کیلئے ضرورت کیلئے جانا ہوتا اللہ کے رسول کسی کو وہاں کھڑے کر دیتے اور کہتے فلا فلا شخص آئے گا تو اس سے کہنا کہ محمد صلی اللہ بھی اپنی ضرورت کیلئے گئے ہوئے ہیں اور آپ ان سے یہیں ملئے ہیں اب یہ شخص بھی جو ہے تو اپنے کام سے لگے تیسرے دن ان کے دماغ میں آیا ذہن میں آیا کہ اللہ کے رسول سے میں نے ملنے کے لئے کہا تھا اللہ کے رسول تو وعدہ یہ بہت سچے ہے وہ شخص وہاں پر گئے تو اللہ کے رسول کو وہیں پر پایا تو ہم کسی سے بھی اگر وعدہ کر رہے ہیں تو ہم کو اس کو پورا کرنا ہے جھوٹا وعدہ نہ کریں کسی کی حسی نہ اڑھائیں بات بات پہ حس رہے ہیں کسی کو بھی دیکھ کر یہ حسی نہ اڑھائیں اپنی بڑھائی نہ جتائیں اللہ ادالہ نے ہمارے اندر میں اگر کوئی صلاحیت رکھی ہے تو اس کے اوپر میں ہم کو بڑھائی نہیں جتانا ہے اپنی تعریف نہ کریں تعریف نہ کریں کہ ہمارے اندر میں یہ ہے تاریف خود کی تاریف کر رہے تو یہ منع ہے جب حدیث میں تو کوئی دوسرا ہماری تاریف کر رہا ہے تو وہ منع ہے تو اپنی خود کی تاریف کرنا کتنا بڑا جو ہے تو کتنی تاریف کے ساتھ منع کیا گیا کہ فرمایا اگر ہمارے سامنے ہماری کوئی تاریف کر رہا ہے تو اس کے موہ میں مٹی بھڑ لو مٹی بھڑ دو ہے نا تو کٹ حجتی نہ کریں مانا فالتو کی بحث نہ کرنا ہے مو دیکھی بات نہ کریں ہے نا ہم باتیں کر رہے ہیں کوئی شخص آرہ ہے تو ہاں 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 ہم کر رہے تھے دوسری بات اور وہ آرہا تھا ہاں ہم فالتو کی بات کر رہے تھے ابھی تو ایسا ابھی تو ایسا اس کو کیا کہتے ہیں مو دیکھی بات باد باد پر قسم نہ کھائے ہے نا اللہ کی قسم اللہ کی قسم فلا کی قسم سلام نہ کھائے ہمیشہ درمیانی آواز سے بولیں خوصل چیک چیک کر نہ بولی خوابہ خوصل چیک چیک کر نہیں بولنا ہے درمیانی آواز سے بولیں نہ زیادہ پست آواز میں بولنا ہے نہ زیادہ بلند آواز میں قرآن خریف میں ہے کہ nellاغوار مانا نا پسند کس کی آواز ہے قدھے کی آواز جو بات کرے سوچ سمجھ کر کرے بات کو نہ بڑھائے جو بات کر رہے ہیں سو سمجھ کے کرنا ہے کیا بول رہے ہیں ہم نہ اپنے علم کا راب جمعانے کے لیے موٹے موٹے الفاظ بولے بہت فسی فسی بلی بلی الفاظ بولے کہ نہیں ہم تو بہت علم والے ہم تو بہت تحلیم والے ہم تو بہت پڑے لکھے ٹیلنٹیڈ ہے تو موٹے موٹے الفاظ نہ بولے ایسی بات کہے کہ سننے والا سمجھ جائے اور ایسے الفاظ استعمال کرے ایسے الفاظ ہوگا کہ سامنے والے کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے اور ایک بار میں نہ سمجھے یا نہ سن سکے تو پھر دور آئے اور ذرا نہ اکڑے ایک بار میں اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو سمجھا دے اور اگر وہ سن رہا نہیں ہے تو اس کو دور آ دے کبھی خوشامت اور چاپلوسی کی باتیں نہ کرے کسی شخص سے اپنا کام نکالنے کے لیے اس کی خوشامت کر رہے اسی چاپلوسی کرے نہیں آپ تو اچھے آپ تو ایسے آپ تو ایسے اس کو چاپلوسی بول دے تو یہ نہ کرے اپنی عزت کا خیال رکھے اور کبھی اپنے مرتبے سے گری ہوئی بات نہ کرے ہمارا جو مرتبہ ہے اس سے گری ہوئی بات نہیں کرنا ہے ہم کو اپنے عزت کا خیال رکھنا ہے ٹھائر ٹھائر کر سلی کے سے بات کرے بات کرنے میں جلدی اور تیزی نہ کریں یعنی ٹھائر ٹھائر کر کے سامنے والے کے سمجھ میں آئے جائے جل جلی چلے اس طرح کے سمجھ میں آنا نہیں آرہا اس کے ہم کوئی سوچے نہیں آز بولتے چلے جا رہے ہیں زیادہ تیزی سے زیادہ جلدی بات نہیں کرنا ہے ٹھائر ٹھائر کر کرنا ہے ہر وقت مزاق اور دل لگی نہ کریں ہر وقت کا مزاق اور دل لگی دل لگی بھی مزاق میں آتا ہے نہ کریں اس سے آدمی کی وقت جاتی رہتی ہے وقت معنی اہمیت اس سے آدمی کی کیا ہو جاتی ہے اہمیت خط میں سب اگر ہمیں حسن وقت مزاگ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو ہفر حسن بریشاء کا حسن مزاگ ہی کر کے رہے تھے ٹھیک ہے کوئی سوال کرے تو پورا سوال خوب وغور سے سنینے اور سوس سمجھ کا جواب دے کوئی ہم سے سوال کر رہے تو غور سے اس کے سوال کو سنینے اگدم کیا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے اس کا جواب دے یہ نہیں کہ پوری بات سنیں بغیر علل بلل جواب دینا شروع کر دیں یعنی کہ اس کی پوری بات نہیں سن رہے اور اپنے من سے اس کے خود بھی جواب دی رہے علل بلل علل بلل مانا کیسا بھی کوئی topic کچھ اور جواب کچھ اگر دوسرے سے سوال کیا جا رہا ہو تو خود بڑھ بڑھ کر جواب نہ دیں اگر کوئی دو لوگ ہے اور ایک شخص آ رہا ہے وہ کسی سے سوال کر رہا ہے تو ہم سے سوال کر رہا ہے تو ہم جواب دیں لیکن اگر ہم سے سوال نہیں کر رہا ہے تو ہم خود جو ہے تو اس کا جواب نہ دے بڑھ بڑھ کر کوئی بات کر رہا ہو تو بیچ میں اپنی بات نہ چھڑے دو لوگ بات کر رہے تو آ رہے ہیں اب خود کی بات اس کی اٹمنان سے ان کی بات ختم ہونے دے پھر اپنی بات چھڑے مانا شروع کریں کوئی کچھ بتانا چاہے تو پہلے ہی سے نہ کہہ دے کہ ہمیں معلوم تھا معلوم ہے کوئی کہنا چاہ رہے ہیں ہم سے کچھ بات فہلے ہم کو معلوم ہے لیکن ہم کو اس کی بات سننا ہے بڑھوں سے کسی بات پر نہ جھگڑے اور نہ کسی معاملے والے سے جھگڑے بڑھوں سے کسی بات پر حجت نہ کریں بحث و مبعثہ نہ کریں اور معاملے والا لیندین والا ہے ہمارا کسی سے لیندین ہے تو اس سے بھی نہ جھگڑے انصاف اور سلیکے کی بات کہہ کر خاموش ہو جائے انصاف اور سلیکے کی بات جو انصاف کی بات ہے وہ کہے اور خاموش ہو جائے ہر حال میں انصاف کی بات کہے اپنی غلطی ہو تو فوراں مان لے ہر حال میں جو ہے تو انصاف کی بات کرے اور اپنی غلطی ہو تو فوراں مان لینا ہے آپ کو پیچھ پلٹنا ہے پیچھے کا اور اگر دوسرے کی غلطی ہو تو غصے میں بیجا بات نہ کہے اپنی غلطی ہو تو فوراں مان لینا ہے اور دوسرے کی گلتی اپنی بات پر جمع نہ رہے بلکہ دوسرے کی گلتی ہے تو بیجا بات نہ کرے اور اپنی گلتی ہو رہی ہے تو فوراں مان لے آگے پرمایا بات کرتے وقت کسی کی طرف اشارہ نہ کرے کہ دوسرے کو بدگمانی ہو اور وہ کوئی غلط بات سمجھ جائے بات ہم کر رہے دوسری لیکن اشارہ کر ہم کسی کے طرف کر رہے یا آنکھ سے کر رہے یا ہاتھ سے کر رہے تس سے کیا ہوتی ہے بدگمانی معنی غلط فہمی ہو جاتی ہے اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے دوسروں کی بات کان لگا کر نہ سنے جو بات دو لوگ باتیں کرے تو کان لگا کر دھیان لگا کر ان کی باتوں کو نہ سنے جو باتیں چھپانے کی ہو وہ کسی دوسرے سے کسی سے نہ کہیں دوسروں کا راز چھپانا امانت داری ہے جو باتیں ہم کو کوئی اپنے پرسنل بات بتا رہا ہے اس کا راز ہو جاتا ہے اس کو چھپانا جائے تو ہمارے لئے امانت داری ہے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے بندوں کے راز کو پوشیدہ رکھیں گا تو میں اس کے راز کو کیا کروں گا پوشیدہ رکھوں گا اس کے راز کو بھی چھپا لوں گا ہمارے راز کیا ہمارے گناہ یہ ہمارا سب سے بڑا راز رہے گا آج ہمارے گناہ کس کو دیکھتے ہے کیا نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کو ہی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کو جمع کریں گا لیکن اگر وہاں پر سب کے سامنے حساب ہوں گا محشر میں لیکن اگر ہم کسی کے راست کو دنیا میں چھپائیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ محشر میں ہمارے اور مخلوق کے آر میں کیا کر دیں گا پردہ کر دیں گا اور ہم سے حساب لیں گا آگے فرمایا کم کہیں اور زیادہ سنیں بولنا کم ہے اور سننا زیادہ ہے کسی بزرگ سے لوگوں نے کہا آپ سنتے بہت زیادہ ہے اور بولتے بہت کم ہے یہ فرمایا ہاں زیادہ سننا چاہیے اور کم بولنا چاہیے کہ آپ بولتے کم ہے سنتے زیادہ ہے تو انہوں نے کیا کہا زیادہ سننا چاہیے اور کم بولنا چاہیے دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کان دو دیئے اور زبان ایک زیادہ سننے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا دیئے کان دیئے اور کم بولنے کے لئے کیا دیئے زبان ایک ہی دی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے یہ لسن کو اور پڑھنا ہے اور اس کے اوپر میں ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ خدا حافظ فی امان اللہ